بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں میری آج ہی مہمان کا تعلق شعبز انڈسٹری سے ہی ہے اور بے اک وقت وہ تھیٹر فلم اور ڈرامے میں اپنا نام کھماری ہے تشریف لاتی ہے مہک نور مہمان بلائی ہے آج ہم نے ہمارے اس شو پہ پر بیانی مہمان آئی ہے میری آج کے مہمان پولیس میں بھرتی ہوئے مگر سوروں سے کھیلنے کا شوق انہیں گائیکی میں لے آیا اب ان کا شمار سرائی کی پٹی کے مشہور فوکسنگرز میں ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں شفاولہ روکری شفاولہ روکری صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے پھر ہمارے لیے ٹائم نکالا ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میری اپنی ٹیم ہے میرا پروڈیوسر صاحب میرے بڑے مہربان ہیں وہ میرے بھائی ہیں آپ تمام لوگ مجھے بہت پیار پیارے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ہم سب آپ کے ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں یہ آپ کا لیلا ہے اچھا آپ نے کہا ہم آپ کو آپ کے ٹیم میمبر لگتے ہیں تو آگر ہم آپ کو آپ کے ٹیم میمبر لگتے ہیں نا کون سے والے جب آپ پولیس میں تھے وہ والے ٹیم میمبر لگتے ہیں آپ کو یا پھر آپ کو ہم آپ کے پیچھے تالیا بجالے والے لگتے ہیں نہیں 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 پولیس تو پھر وہ تو چلی گئی نا تو ہم تو اس شعبے میں آگئے ہیں آپ کے شعبے میں آیا نا ہم تو اب اس شعبے کو تو یاد نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں وہ میں نہیں یاد کرتے بے سورہ شعبہ بے سورہ شعبہ لیکن میں نے کوئی بے سورہ کام ادھر نہیں کیا ادھر بے سورہ نہیں کیا اور ادھر بھی انشاءاللہ نہیں کروں کیا بات آپ کی ما شاہ اللہ بے سورہ ہوتا ہے تو آپ تو کہہ رہے تے میں تھانے پھڑے آگا بڑے سوریلے چھتر پہا مہک آپ بتائیے کیا ہوا رہا ہے آج کل ڈراما فلم آردلنگ یہ چیزیں ہو رہی ہیں مطلب ڈرامے بازی جاری ہے پھول ٹائم تو کون کونسے پروجیکس میں کام کر رہی ہے اس وقت تو میں تھیٹر کر رہی ہوں میں اور نسیم میکی صاحب گوشی خان صاحب فرق شاہ صاحب ہم لوگا کٹھے گئے ہیں آؤڈر تو کافی دیر بعد گئے ہیں بہت پیار ملا بہت اچھا لگتا ہے ویسے بھی یہ میرا شوق تھا اور اس میں استاذ ہے میرا نسیم میکی صاحب آج کاری جیری خوبصورت کڑی شو چاہوں دی ہے نسیم میکی صاحب دی شگرد نکلہ دی مہا دے کہنا میکی صاحب 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 نوی شگرد دی جلے لو بے بکوفہ جلی ہے کڑیاں نمی آندھیان اس کام میں اچھے انہوں نے تھوڑا جا گائیڈ کر دینا اچھی گل داست دینا انہوں نے اس کام دا زابتہ داست دینا منوسو نو آدھا نو کش آندہ نو کش آنا نا کوئی امیدے اچھے آج کل کے جو سنگرز ہیں وہ اپنے گانوں کو دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر اس کے ویوز کتنے ہیں ٹک ٹاک پر اس کے لائک کتنے ہیں کتنا پاپولر ہو گیا اور اس طرح سے جج کرتے ہیں کہ یہ گانا وائرل ہوا ہے پاپولر ہوا ہے کتنا ہوا ہے تو کیا آپ بھی اسی طرح جج کرتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے گانوں کو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ گانا جو گایا جائے اس کو سور میں گایا جائے سب سے پہلے گانا اچھا ہو تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں اچھا یہ دیکھتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں یہ ضرور دیکھتے ہیں میرا یہ گانا تین کروڑ کے لگ بھاگ تین کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے گانا یہ شیفاللہ نوکری صاحب وہ گانا آپ نے اسی سوفے پر اسی مائک کے ساتھ اسی باجے کو بجا کر گیا تھا ہمیں ستھی پہینو جگایا ماہی تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں پروڑی صاحب کہوں کہ یہ بہت اچھا گانا ہے اور یہ جائے گا انشاءاللہ آگے جائے گا تو ان کو پتہ نہیں تھا کیوں کہ یہ نیا گانا تھا بالکل نیا نیا آیا تھا وہ گانا تو وہ گانا بعد میں ہوئی گانا آپ نوے لاکھ کے قریب میرے خیال میں ہم ٹی وی پر شو دیکھ رہا تھے سامنے ٹی وی پر آپ کا گانا چل رہا تھا اسی ہی شو کا تار اس سے کرے باتے کا اس پر میں اور میری بیٹی اٹھ کے دھمال پانا شروع ہو گئے اور وہ اتنا وائرل ہوا ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے کتنے اپنا جی میرا کوئی کام اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا اس گانے کے اوپر میری بیٹی کا دھمال نکل کے سڑکتے پاؤں لگ پیئے ڈکسی ڈکسی تو اڈا گانا سن کے فیجا تے انہی تمال پانڈ لگ پی سی چھا تے کپڑے سکنے نہیں پاندی ہی بس تمال ہی پائی جاندی ہی او تے انہی آدت تے انہی تمال تی ہوگی سی چاہ کے پتی نہیں پاؤں دی سی تمال پاؤں دی سی پیدی والدہ کھانا پکا رہی سی امی نے پچھا کہ فیجا ہلو اچھا کی پاما کہ انہی میری تمال پاؤں دی اے انہی تے تمال پاؤں دی اے دی آدت ہوگی سی اے سموسے کھان جاندی ہی نا او کھانا ہی نا مٹھی چڑھنی پاما کہ نہیں نہیں تھوڑی تمال پاؤں ماشااللہ تین کروڑ لائکنگ آئی ہیں ہاں 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 آپ نے بھی تو گانا اپلوڈ کیا تھا تین کروڑ لانتے پڑی تھی چاکچے نے صرف لانتا نہیں پہیا سن لوکا نے ایدھا یوٹیوب چینل بھی بند کار دیتا سی پہ نالے جتیاں تھلے اپلوڈ کیتیاں ایک غلطی ہوگی سیوں نہ کھولو ایک پیر سات نمبر دہ کار دیتا سی تے ایک نو نمبر دہ تے انہوں نے کہن دے آٹھ نمبر دہ پہ جو میں ایک آپ بتائی آپ کو بچپن سے ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا یا پھر آپ کو کسمت اس انڈسٹری کی طرف لی آئی کسمت بھی تھی اور شوق بھی بہت زیادہ تھا جب میں شیشے کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی نا تو میں کبھی رونے والی ایکٹنگ کرتی تھی کبھی ہسنے والی کبھی پاگلوں والی ایمیں گیٹ اپ کرتی رہتی تھی دوبٹا لے کے دادی بن گئی امی بن گئی یہ جب دادی بنتی تھی پتر میری گال سن اوٹھ جا میکول بہیا تھی لٹا ترہا لیں گا میرے کولو پاگل میں ہوں پتہ جاؤ 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 کاب کرو میں تالا پونتی جاؤ 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 جاؤں پاگل بہی کیوٹ پاگل بنی ہیں آپ اللہ کرے ہمیں بھی بھی جائے زمین پہ پڑی آپ تیرے ناکتے چھوڑا مارے آپ آپ نراس کی ہوتے شگیرتوں کو پھلنے پھولنے دیں اچھے رونے والی ایکٹنگ کیسے کرتی تھی آئینے کے سامنے رونے والی جب مجھے گھر میں کوئی ڈانٹا تھا نا لو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کی بڑابر میں آپ کے بیٹھے میں وہ بھی آپ کو ڈانٹیں آپ روکے ہمیں ایکٹنگ کر کے دکھا دیں روزی تمہیں سمجھائے نہ اندر چلی جاؤ تمہیں سمجھائے نہ اندر چلی جاؤ تھپڑ مار کو ترے موک اوپر میں نہیں ایسا نہ کریں میں ایکل سے ٹھیک کر لوں گی مجھے معاف کر دیں مجھے اور مار لیں مجھے جتنا مار لیں مجھے اور مار لیں مجھے دکھے مار دیں مجھے گھر سے بار نکال دیں پھر بھی میں آپ کا انام لوں گی نسیم ویکی صاحب میرے استاد ہے مجھے دیٹی مجھے کیوں نے ڈانٹیا تم جو آپ کے سامنے دو جوکر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ ان کو دیکھ کے آپ حسن ہی ہیں اور جو بچپن میں آئینے میں دیکھے کرتی تھی وہ کری ہے فیزا جی آپ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں سامنے بندر بیٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ جوکروں کو دیکھیں آپ کی آنکھوں میں کوئی خرابی ہے بندر اور شیر میں فرق نہیں لگتا اے تو شیر یہ نے جنگل چھوڑی کی تھی وہ جنگل چھوڑی کی تھی اور جو جا شیر جنگل چھے کینٹ آنگا ہے اے کچو آئی در نا آئی اور ایدا کمزور شیر ہے اپنے نال باندرہ نو گہر ہے کہ ہم کتے پاؤں گا دے میرا طرح لگل جاندہ جنگل دو جنگل چھوڑی 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 کی تھی کہہ مرے درخت تے لیٹ لو آؤ میرا دل کبراہ آنگا جنگل دو جنگل دو جنگل چھوڑی تھی شفاولا روکڑی صاحب آپ کے بیٹے زشان روکڑی بھی ایک مشہور سنگر ہے تو جب بھی وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں یہ گانا گا لوں اب بو جی یا پھر بس اپنی مرضی چلاتا ہے بو جی گانا گانا ہے پس میں یہ گاؤں گا پلیز ختم اپنی مرضی سے ہی گاتا ہے وہ اچھا آپ کچھ کر کے دیتے ہیں کمپوز ان کو کوئی گانے کوئی نہیں پہلے پہلے شروع شروع میں نے کیا تھا اب وہ پھر خود فنکار ہے ماشاءاللہ بہت تو آپ لوگ ساتھ بھی تو پرپارم کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اوپر نیچے سرکی کوئی غلطی ہوگئی یا کوئی لائن کوئی مسرہ غلط کہہ دیا ہو اور آپ ایک دم سے گاتے گاتے باجہ بجاتے بجاتے ان کو غور سے دیکھیں اور بولیں اور اس مسرے کو آپ ٹھیک کر کے گا رہے ہو آگے سے کہ یہ کیا کرتا ہے نہیں پھر وہ لوگوں کے سامنے تو بندہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مگر وہ آپ کی اپنی کوئی ٹون لائنگوش تو ہوگی لیکن پھر میں اسے کہتا ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن وہ کہتا ہے اب مومن کیا کرتے ہیں شاہدی بگاڑ دیتے ہیں یا پھر کوئی ایک آت مسرہ چھوڑ دیتے ہیں کیا ایسی غلطی کرتے ہیں نہیں وہ گانے میری گاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے گانے میری گاتا ہے اپنے بھی کوئی اس کے ہیں گانے اچھے ماشاءاللہ ہیں ان کا وہ گانہ دل دل رو پیا پھر ڈھول وفادارا جو ابھی آیا ہے مس بلنگ جگیدی مس بلنگ جی وہ اچھے چھے گانے اس کے نئے گانے اچھے ہیں سپیس دیتے ہیں آپ پروپر ہاں بالکل کیا اپنا ٹیلنٹ پہلے اپنے بلبوتے پہ سامنے لے کر آؤں یہ بالکل اور یہ کیا بات ہے مہت آپ بتائیے پرسنل لائف کے بارے میں اپنی کچھ کتنے بھائی بہن ہیں شادی کب کریں گی کیا پلانز ہیں بلکل ہم لوگ ماشاءاللہ چھے بہن بھائی ہیں دو بھائی ہیں چار بہنے لیکن فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے آپ سب سے چھوٹی ہیں نہیں میں سب سے بڑی ہوں فیلڈ میں ابھی کوئی نہیں باقی سب چھوٹے ہیں بڑھتے ہیں تو خیر کسی کو شوق بھی نہیں ہے شوق مجھے ہی تھا تو آپ کو اجازت کیسے ملی بہت مشکل ملی تھی کس نے سپورٹ کیا پھر بابا میرے ساتھ تھے تو ان کی وجہ سے ہی آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں اپنی سینئرز کی دعاوں کی وجہ سے ہوں ماں باب کی دعاوں کی وجہ سے ہوں تو بس ایسا ہی اور شادی کا شادی کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے کوئی بات نہیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ وہ والا پڑھ رہا ہے جو پیچھے پڑھنا نہیں ہوتا کبھی ٹان کو پڑھنا کبھی آتے جاتا یہ لوگوں کی جیبوں پہ پڑھنا مہک کسی اور رشتے میں اس لیے انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کی اور میری بات چل رہی ہے اوے مہک ہاں بات چل رہی ہے کہ کس قبرستان میں ان کی قبر بننی ہے لے بابا جی اپنی حالت ویکھو بوکسر دے مکے ورگا تڑا موں ہے تڑنیل کی میں میری گال چل سکتی ہے نالے تسی کبران دے رزین بناو رشتے دے پلان بنائی جا رہے ہو ماشاءاللہ مامی ڈیڈی ہے اور کتنا مامی ڈیڈی ہے مامی ڈیڈی ہے تسی کبران دے رزین دے خو مامی ڈیڈی ہے بچیاں بڑا برگر سامنے راکھے کھا دیا ہوئے اب میں کیسے کھاؤں چاچا جی اپنے کار دے حالت ویکھو تسی برگر والویکھ رہے ہو ایڈے سونے ہیں تہی تانو نہ ویکھاں کار دے حالت ویکھی جاؤں چاچا جی میرا ایک کوئی پیار بڑا میسیج ہے تانو ہمارے پاس دو سنگروں کو سنا بھی ہوگا ہمارے پاس دو سنگر ہیں پیارے خان اور لارے خان آئیے آجن کی بیٹھک میں چلتے اور دکھاتے کہ وہ کیا کر رہے ٹھیک ہے جی سنگر ہو جائے جی پیار نال نا سہی دکھا کھا 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 ہی اکھیاں ہی لو اکھیاں چپا کے ساری دنیا پلا کے کھتی مری پکیر دی جی réel چاہاں چاہاں نتکر صورت مری پترس چاہاں چون 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 دے کرن دیو مری خواریا تیری کھتی کھڑی کھڑی بنویں تھے لیا ای جی ریل چاہاں چون ھی بان دو ہونڈے کی خدمت کرو گے صدی میں آئی تھی اس لئے اللہ کو پیارے خان صاحب نہیں تیرے مول دے آمین 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 میں کہہ تم میرے کو کچھ سکھانے آئے ہیں میرے ختم دیاں ہیں اچھا وہ غزل سنا دیں آپ لاشا پہ خبر دے لاشا پہ خبر دے لاشا پہ خبر دے تازہ تازہ جلو نا دے سلو رمان روڑا بی مرے فکیر دی جڑی چون چون نت کرے خوشے لاشا پہ چھوکی ملے أنا مزا آرہا مجھے وہ زن سنائے آپ اے تے واہ م converیدہ تے واہ اے تے واہ مögوری دے واہ تاری عمریں کرنہ ٹھلا ہماری خوابہ مچ آن والی ہے ہماری خوابہ مچ آن والی ہے ایسا ہے کہ اتلاعہ ہی کرو یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں نہیں کڑا سننا کڑا آپ مجھے نہ وہ غزل سنا دیں میں نے ترتی کلی کرا دے یہ غزل تیری ماں نے دس ہے ہر شاہر میں غزل کہنا یہ غزل ہے تنہی اچھی ہاں میں ترتیہ سے اینہ کتھو مٹیریل لیا کے ہاں تو برین دے نا آنا چاہی تیری میرے باہر نہیں تو بہتھی رہا ہے چلی آپ سنائیں نا میں سونے جہی نا چاندی جہی میں پتل پری پرات میں نو ترتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات پتی پہ گئی میں نو میں روما ساری دات کیڑا کیڑا ہوئے تھے کیڑا ہوئے تھے دی راز رو یسے کھونے بونی جاندہ ہے اور نال جا مسائج تانگو انڈہ ہے تو مرے تو ہی ہوئے پچھے ہوکے کھڑے ہوئے آنجی کی ہوئے کھڑا روڑا پاہتا جناب تو سی عزاب بکتا ہون اللہ کو پیارے خان سے تیرے کاما کڑیاں بیچوں یہ گاؤنڈ ہے یا تہی دی رات مینو یہ جسو بھی نال دے تانپادا ملے دار تانگو دے تانپادا ملے دار تانگو دے تانپادا ملے دار تانگو دے مینو وان پھینڈ دے تیرے پھینڈ دے وان پھینڈ دے بانتا ہے مینو وان پھینڈ دے تیرے پانتا جننن تیرے دے تو مطلعے لاتا ٹاکس ہاں ماجہ ٹاکس ہاں اور ٹول کی ٹاکس ہاں تو گورنمنٹ کو کالا ٹاکس بھی لیا رہی جدہ کو کالا پیسہ نہ دے کالا موں گے وہ دے بہت ٹاکس لگنے گورنمنٹ دے آج ہو یاد دے کاغذار دے ہو اپڑے اور قنون صاحب ایک کاغذ پنجار پڑے دہونے کا سور پہ آلے تو پنجیوں چونکے بخا دے مرنے نو جہاں جاں دے کھوش ہو یا نا اے انہوں نے دے کارنا پر چاں تم بے سورا گو دے جے تو انہوں نے پدہ کیا ہے گالدہ نہیں گا دی سور کی جی جندا چلو تو سی بھی زمین ساڑو سلاما میرا پتر بھائی آتا میں تمہیں جمجیاں میری گارنوں ہاں اے اسی گانا گان لے گیا سلام تو شاماں پھاڑ لے سارے آنسے اڈے دو ہاں اسے چاہ لائنیاں پر اے اسے کانجی دا گلاس لائکیاں اچھا گاڑ دے اتنا بیکھو اچھا گاڑ دے اٹھا نجمpresگ میں پ Caucasulen میں پسندر ٹھا گا زمینoud پسندر ٹھا گیا سکتا бесONG پسندر ٹھا گیا آج having اے لیاکو باٹ لیاکو لیاکو کیا ہوا تیری آواز ہے جدہ سونا تیرا ناچا ہے ٹاپا میرا پتر اے پھڑ چا بیاں اکیڈیمی دیاں اچھا سوڑوں سر پی ایک رایا ہے تے چار سر پی اے بہل لے چھوٹا موٹا جڑا خرچہ نا چاہ پانی دے وہ آپ دے کے نا تے اکیڈیمی آپ چلالا ہے اسی جاں کے ناکے دکھلو نا چالو انسپیکٹر اسلام ایک دانی پاسے تیک دانی ساتھ لڑ دیتے سوراب شرم ایک دانی پاسے تیرے ہی ساوراب شرم میں اک دانی ایک دانی ایک دانی ورکم باکک ہی واشنگ دان ات سے کرے باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گیم کھیلنے لگی اس گیم میں میں آپ لوگوں سے کر کے سوال کروں گی اس سوال میں کچھ آپشنز ہوں گے گیم کا دول ہے کہ آپشن کوئی ایک آپ لوگوں نے پک ضرور کرنی ہے اور ڈرنا نہیں ہے سچ بولنا ہے میں آپ کا ساتھ دوں ٹھیک ہے پہلا سوال ہے آپ سے آپ کے خیال میں کونسی موڈل مہک غیر میک اپ کے پہچانی ہی نہیں جاتی نادی حسین ایمان علی یا پھر فیضہ علی میرے حال میں فیضہ علی صبح جب میں میک اپ روم میں آئی تھی نا آپ نے میک اپ بھی نہیں کیا تھا اور بال بھی نہیں بننے تھے میں تو سمجھی کوئی خبرے پڑھنے والا آدمی بیٹھا ہوا اکتی جھوٹی پینوں جگایا ماں میں میک اپ کر کے آئی تھی سیٹ پہ اس کے باوجود تب بال نہیں لگے تھے نا اور بے بکو بال لگوا کر رہی تھی میک اپ نہیں بھوا تھا کامرا لیا دکیا میں میری پیاری بہن فیضہ یہاں پر مہک نور بیٹھ کے سب کے سامنے کہہ رہی ہے تم تو خبرے پڑھنے والی بھی نہیں لگتی اتنا پیڑا مو ہے تمہارا خبرے پڑھنے والی بھی اچھے ہوتے ہیں تمہارے مو سے جو خبر نکلتی ہے بندہ کسی کی خبر لینے چلا جاتا ہے دیکھو میں میری پیزہ پیزہ آنٹی یہ مہک نے کیا کہا می تو کچھ اپنے فین سے پوچھنا چاہیے کیا میں اسی پیڑے دکھتی ہوں ہاں جی میرے ٹوٹی دوئی ورگی کم ہوئے ہاں جی میں میک اپ کے بغیر میل آنکر لگتی ہوں ہاں جی میرے جھرم باہر نہیں ہے اچھے جی کن ہیروز پر آپ کی آواز آپ کو لگتا ہے بلکل سوٹ نہیں کرے گی ان میں ہے ہمارے پاس شان ہمائیو سعید ریمبو ہمائیو سعید ہمائیو سعید ہمائیو سعید صاحب یہاں پر شفا اللہ روکری صاحب کہہ رہے ہیں میری آواز بہت میٹھی ہے بہت سوریلی ہے اور میں بہت سویسٹیکیٹڈ گانے گاتا ہوں تو میری آواز جو ہے آپ جیسے ایکٹر کو پر بلکل سوٹ نہیں کرے گی کیونکہ ایک ڈراما ہٹ ہو جانے سے آپ اچھے ایکٹر نہیں بن گئے آپ کو ابھی بہت سارے اپنے ڈرامے ہٹ کروانے پڑیں گے میری آواز کے پلے بیک کے لیے یعنی نکھائیں کونسی ایسی ادھاکارہ ہے جن کا کام آپ کو بلکل بلکل پسند آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو کام کرنا آتے ہی نہیں ہے خوشبو نرگس دیدار یا پھر سعبیہ خان میرے حال میں سعبیہ خان سعبیہ خان کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے over to you wiki صاحب آپ کہیے ذرا کیونکہ آپ زیادہ اچھے جانتے ہیں دیکھو سعبیہ میری بڑی شگرد میری چھوٹی شگرد تمہیں تو کام آتا ہے نہیں ہے جب تم بولتے ہو لگتا ہے جیسے بلکل چیخ رہی ہو انہوں نے کہا ہے مگر پیچھے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کا کام تو ہم سے سٹیج پر بھی نہیں دیکھا جاتا جب ہماری تھیٹر اگر کبھی فلاپ ہوتے تو صرف اس کے ڈانس اور اس کی پروفارمنس کے وجہ سے جب اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد جو شو چار شان لگتے ہیں وہ کسی شو پر نہیں لگتے ہیں نا والا اچھا کھیلا ہے I love it چاہ گئے پلکہ پہلے میں مانے جو سچائی سے کھیلا ہے آئی سوہر بڑا مزا چلا میڈا جی ڈولا پھول پک گے گک راہ دے مریم نو لندن دیکھ دے پھر تردی بھی نہ وچھڑاں گے تردی بھی نہ وچھڑاں گے موڑ والائے ہوئے نی ساکھوں برباد کی تئی کیڑے ملک وسائے ہوئے نی ساکھوں برباد کی تئی اوہ کیڑے ملک وسائے ہوئے نی موڑ والائے ہوئے نی ساڈھا ملک برباد کر کے اج لندن دیرے لائے ہوئے نی آئے 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 اوہ نے شفاولہ رکڑی تینے لارڑے ہاں سوکڑی آہ میں دیکھتا ہوں مہیں مہیں و ٹپیوں میں کون جیتا ہے کوئی موڑ والائے ہوئے نی سانوں لندن بیج کے چینی آٹے دی ریٹ و دائے ہوئے نی مہا جوارا واہ جوارا پھکیاں دی جوڑی لندی خلا رہا یہاں گی مال سادہ سارہ اگلا مائی آلے آشفالہ رکری ساب پانی پیمان دا سجان نارا زہوین کیا پاس ہے؟ کیا پاس ہے؟ سجان نارا زہوین کیا پیمان دا پانی پیمان دا بیٹی پاکستان ہوئے کی پیدا پریشن کرامان دا تردے تلمایا رب شالا موم کرے تا دے پتھر جے دل موم پاکستان ہوئے کیا پیمان دا تردے تلمایا ساری کمائی لے جاندے صرف بجلی دے بلمایا ساری کمائلے جاندے ہونے بجلی دے بلمایا اتر دے تلمایا تو ایک واری پاکستانا کے منو ملمایا کوئی در دے دلمایا میں واپس نہیں اونا مریم نوبار کلمایا میں واپس نہیں اونا مریم نوبار کلمایا کوئی در دے تلمایا میں گئی تھوڑی کٹ کر دے کوم دیلا تھے گئی چھلمایا بوطل جھولے آن تور تور کیوں ڈیدھیں کچھ مو ہوئی بولے کہاااااااا!! تور تر کیوں نہیں دے کچھ مو ہوئی بولے بوطل جھولے ہیں کمیں لڈیدھیں جی لاندے کھو لے آ کون تڈوخ واری Microsoft موسیقی 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 کہ میں آپ کے شو پہ یاؤں ہوں میں ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہوں اور بہت اچھا لگا پورا ایک فیملی ماحول تھا اور گانوں کا بھی بہت مزا آیا جو انہوں نے گائے تو میں میرے حال میں جو میں نے پرفارم ان کے گانے نہیں کیے وہ بھی کروں گی انشاءاللہ کیا واضح جی